بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آزم بیسی کنسپٹس میں اورگینک امیسٹی میں لیکچے نمبر ٹین پہ آئیں گے جو کہ بہت زیادہ امپورٹنٹ لیکچے رہی ہے والا کیونکہ اس میں ہم ریزننس اور پھر اس میں جو رولز ہیں ان کو ڈسکس کرنے والے ہیں اور یہ پیپر کے پوائنٹ آفیس سے ریلیٹڈ بہت 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 امپورٹنٹ بستن ہے اور اس کو ہم سمجھیں گے لیکن رولز آف ریزننس کو سمجھنے سے پہلے ہمیں ریزننس کو سمجھنا پڑے گا تو ریزننس کے بارے میں میں آپ کو بتا چکا ہوں لیکس نمبر ایٹ اور نائن میں اور اس سے پہلے سیمن میں بھی کہ جو سٹرکچرز ایک لیور سٹرکچرز سے ایکسپلین نہیں ہوتے یعنی وہ آرگینک کمپاؤنڈز جن کو ہم سنگل لیور سٹرکچرز سے ایکسپلین نہیں کر سکتے اس کا مطلب ان کے لیے ایک سے زیادہ سٹرکچرز ہوتے ہیں تو ایسے سٹرکچرز ریزونیٹنگ سٹرکچرز کہلاتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے ہم دیفنیشن کی طرف آتے ہیں تو دیکھیں دیفرنٹ پیرنگ سکیمز دیفرنٹ پیرنگ سکیمز الیکٹرون نا ہمیشہ پیر ہو کے رہتے ہیں پیر ہوں گے تو بانٹ بنے گا تو پیر الیکٹرون کرنے کے لیے دیفرنٹ سکیمز ہیں ہمارے پاس ایک سے زیادہ الیکٹرون کے لیے فورا مولیکیل کیسی مولیکیل کے اندر اس کا ریزونیٹنس اور اس طرح سے جو سٹرکچرز بنے گے ان کو ہم بولیں گے ریزونیٹس سٹرکچرز یہ جو میں نے دیفرنٹس لکھی ہے ریزونیٹس کی یہ ایفیسی سے ہے ایفیسی سیکنڈ یئر پروم چیپٹر نمبر نائن اس کو بینزین والا چیپٹرم بولتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس دوسری جو دیفرنٹس ہے یہ بہت سیمپل اور سادھا ہے ابھی جو میں نے بتائی بھی ہے ایسے مولیکیلز وین 2 اور مور دین 2 لیور سٹرکچرز ایسے کمپاؤنڈ جن کے دو یا دو سے زیادہ لیور سٹرکچرز پوسیبل ہوں ان سٹرکچرز کو ہم ریزونیٹنگ سٹرکچرز اور اس فینومنے کو ہم ریزونیٹس کہتے ہیں وین 2 اور مور دین 2 لیور سٹرکچرز ریٹن فورا کمپاؤنڈ دین دیز سٹرکچرز آر کال ریزونیٹنگ سٹرکچرز ابھی میں نے ایک 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 زیمپل لیا جس کو ہم نے پریویس لیکچر میں کور بھی کیا تھا بیوٹا دین تو اس کی ریزونیٹس پہ آپ دیکھ لیں یہ الیکٹرون اگر یہاں پہ آ جاتے ہیں جمپ کر کے ٹھیک ہے تو یہ الیکٹرون پھر یہاں پہ موف کر جائیں گے تو اس کا جو نیکس ریزونیٹنگ سٹرکچرز بنے گا وہ کچھ یوں ہوگا آپ دیکھ لیں آپ کے پاس یہ بن جائے گا CH2 اس پہ آجے گا پوسٹیو چارج کیونکہ یہاں سے الیکٹرون وہ شفٹ ہوئے آگے پھر CH یہاں پہ بنے گا ڈبل بانڈ کیونکہ یہ والا یہ جو پائی الیکٹرونز یہاں پہ شفٹ ہو گئے میں نے لاسٹ لیکٹر میں بھی ہوتایا تھا اور اسی طرح اس کاربن پہ آجے گا نیگیڈیو چارج کیونکہ یہ الیکٹرون اس کاربن پہ آگے تو یہ سیکنڈ پیرنگ سکیم اس وان تھری بیوٹا ڈائن کے لیے ایک تو پیرنگ سکیم یہ ہے دوسری یہ والی تو لہٰذا اس طرح کے سٹرکچرز ان کو کہتے ہیں ریزونیٹنگ سٹرکچر اور یہ فنوما کہلاتا ہے ریزونیٹنز تو ہم آتے ہیں بینزین پہ ٹھیک ہے اس میں جو اگزیمپل لی گئی ہے مزید ایکسپلینیشن میں وہ بینزین ہے تو بینزین کے جو موسٹ کلوز یا موسٹ فیوریبل سٹرکچرز ہیں وہ پانچ ہیں جن میں سے دو کیکیول کے سٹرکچر ہیں ٹھیک ہے تو یہ دونوں کیکیول کے سٹرکچر ہیں اب ان کے درمیان یہ ہم ڈبل ایرو ہیڈ لگاتے ہیں یہ ڈبل ایرو ہیڈ ریزونیٹنز کو شوہ کرتا ہے تو یہ دونوں سٹرکچر کس کے ہیں کیکیول کے اور یہ 39% کانٹریبیوٹ کرتا ہے اور یہ والا بھی 39% کانٹریبیوٹ کرتا ہے اٹورز اوریجنل سٹرکچر اس کے بعد جو باقی میں تین بناوں گا وہ ہمارے پاس ڈبل کے سٹرکچر ہوں گے ٹھیک ہے اور یہ والے جو ہیں یہ کام کانٹریبیوٹ کرتے ہیں ٹورز ایٹر سٹرکچر آف بینزین دی ریزن is بہائن بکوز یہاں پہ ایک جو ہے باند لیندھ بہت زیادہ ہے آپ چیک کریں پہلے تو یہ ریزننس لگا لیں یہ کہلاتے ہیں ڈیویرز سٹرکچر یہ اوپر میں لکھے دیتا ہوں ڈیویرز سٹرکچر یہ ڈیویرز سائنٹس کا نام ہے تو اس کے سٹرکچر ہیں یہ والے اور یہ ہیں یہ کیاکیوز سٹرکچر سٹرکچر کیاکیوز ٹھیک ہے آگے سٹرکچر آتے تو یہ اب یہ ہر سٹرکچر 49% جب وہ کانٹریبیوٹ کرے تو ارز اوریجنل لیکن یہ صرف 7.3% یہ بھی اور یہ بھی اب ان کے کم کانٹریبیوٹ کرنے کی بھی وجہ ہے وہ وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ یہ جو کاربن کاربن بان لیند ہے یہ بہت زیادہ جو کہ فیوریبل نہیں ہے اورگینی کیاکیوز کسی بھی کیمیسٹی کے اندر ٹھیک ہے تو یہ وجہ ہے یہ کام کانٹریبیوٹ کرتے ہیں اب ان تینوں کیونکہ اچھا یہ جو پانچ ہمارے پاس سٹرکچرز ہیں ان کو ہم بولتے ہیں canonical forms these structures are known as canonical forms یعنی آپ ان کو isolate نہیں کر سکتے ان very simple words اگر آپ کے پاس benzene موجود ہے تو benzene میں چونکہ یہ پانچ اس کے ریزونیٹن سٹرکچر جنہوں وہ کانٹریبیوٹ کر رہے ہیں اس کے کسی بھی structure کو الگ سے isolate کر کے جج یا study نہیں کر سکتے تو یہ canonical forms ہوتی ہیں ان کی hybrid form hybrid form کو بنانے کے لئے اس طرح تین line یں ہم لگاتے ہیں تو یہ تین line hybrid structure کو explain کرتی ہیں تو benzene کا hybrid structure ہے کو ہم کچھ ہیوں لکھتے یہ so this is the hybrid structure for benzene is that clear hybrid structure میں اور جو ہمارے پاس canonical forms ہیں فرق ہے canonical forms کو ہم isolate نہیں کر سکتے hybrid structure تو overall ساروں کا جو وہ ان ساروں کی composition سے بنتا ہے یعنی ان ساروں کے ملنے سے بنتا ہے OK تو یہ تو یہ تھی ہمارے پاس resonance اور اس میں ہم different structures بناتے ہیں کسی ایک ہی molecule یا compound کے لئے اب ہم آتے ہیں resonance کے rules پہ جو بہت زیادہ important ہے اچھے students کیا کرتے ہیں resonance structures بناتے ہوئے غلط بنا دیتے ہیں ٹھیک ہے یا ان کو پتا نہیں چلتا کہ resonating structures بنے گے کیسے تو یہ rules ان students کے لئے ہیں جن کو structures بنانے نہیں آتے یا structures بنانے میں وہ غلطی کرتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ ساری جو ہماری organic chemistry ہے ان ہی resonating structures پہ پیس ہے جب ہم mechanism میں ان کو involve کرتے ہیں آئیے سب سے پہلا rule دیکھتے ہیں resonance structures are not actual structures جتنے بھی resonating structures ہیں دیکھو یہ ایک دو میں ایک example آپ یہ دے سکتے یہ پہلا rule ہے اس میں یہ benzine والی example لے سکتے ہو resonance structures are not the actual structures یہ جو resonance structures ہیں یہ اصل structures نہیں ہیں اصل structure تو یہ ہے hybrid structures تو یہ آپ یہ پہ لکھ سکتے ہیں اس کی explanation کیا لکھیں گے آپ یہ جو ابھی میں نے benzine کی بتائی آپ اس میں benzine کی example آپ دے سکتے بینزین کے 5 resonating structures ہیں لیکن ان میں کوئی بھی actual structure نہیں ہے ہاں ان کی contribution ہے کچھ زیادہ ہوگی کچھ کم ہوگی تو یہ آپ یہ پہ لکھیں گے اب اس کے بعد next جو ہمارا رول ہے جتنے بھی ہم ریزون سٹرکچر بنائیں گے اس میں لیور سٹرکچر کے اکورڈن جو ہے وہ بانڈ ہونی چاہیے اس کو سمجھ لہو دیکھو کاربن میکسیم چار بانڈ باناتا ہے کاربن کے پانچ بانڈ بنائیں گے تو لیور سکے اگر کاربن تین بانڈ بنائے تو کاربن پہ ہم لکھیں گے یا تو پوزیٹیو چارج یا پھر نیگیٹیو چارج پھر وہ سٹرکچر کو فالو کرے گا اسی طرح اکسیجن دو بانڈ باناتی ہے ٹھیک ہے اکسیجن کا جیسے ہم تیسرا بانڈ بنائیں گے تو اس پہ پوزیٹیو چارج ہے یہ میں آپ بتا دیتا دیکھیں کاربن اگر چلے پہلے میں اس کو ایکسپلین کر دے تو پھر میں آپ کو بتا دیتا باقی چیزیں ہمارے پاس ایک سٹرکچر ہے CH3 C ڈبل 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 اگر اگر ادھر آتے اس جگہ پہ تو یہ الیکٹر یہ یہاں پہ shift ہوں گے تو اس کا next or resonating structure بنے گا وہ کچھ یوں ہوگا CH3 CO ڈبل 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 یہ دونوں structure تو possible ہیں ٹھیک ہے یہ دونوں structure possible ہیں لیکن اگر ہم اس کا تیسرا structure بنانا چاہتے اس طرح کر کے CH3 C ڈبل ڈبل ڈ تو یہ structure possible نہیں ہوتا یہ cross لگا دیں آپ نے کہ this resonating structure is not possible the reason is behind because this carbon is not bonifed the liver structure کیسے carbon نے 2 bond oxygen 2 اوپر بنائیں 4 ایک carbon سے بنائیں carbon 5 bond نہیں بناتا اس کا مطلب یہ structure ہمارا غلط ہے تو اس کو resonating structure میں count نہیں کریں یہ بھی oxygen تو oxygen جب negative charge oxygen پہ آتا ہے مکمل negative charge تو oxygen کا ایک bond ہوا کرتا ہے اور oxygen اگر دو bond بناتا ہے جیسے یہ بنائیں تو oxygen پہ کوئی بھی charge نہیں ہوتا اسی طرح جب oxygen 3 bond بناتا ہے تو اس پہ positive charge آتا ہے اب ہم move کرتے ہیں next رول پہ تو فردہ رول کی بات کر لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس third rule ہے in writing the resonance structures we only allow to move electron when we are writing resonating structures ہم صرف electron کو move کرتے ہیں ٹھیک electron negative charge بھی ہوتا ہے students یہ یاد رکھنا ہے electron negative charge کو بھی بولتے ہیں اور electron double bond کے pi electrons کو بھی یاد triple bond کے pi electrons کو بھی بھولتے ہیں is that clear آپ کے پاس electron کیا ہو سکتے ہیں یاد negative charge دوسرے نمبر پہ double bond کا pi electrons یاد triple bond کے pi electrons positive charge کو کبھی بھی آپ نے electron consider نہیں کرنا کیونکہ وہ deficiency of electron ہوتی ہے اب دیکھیں اس کا ریزونیٹنگ structure possible وہ یہ ہے کہ یہ electron یہاں پہ چلے جائیں تو یہ پہ یہ positive charge ختم ہو جائے گا مطلب یہ resonating structure کچھ یوں بن جائے گا دیکھنے اس کو اور سے یہ پہ پہ ختم ہو جائے یہ بنے ch3 ch یہاں پہ آجے double bond ch اب یہاں اس جگہ پہ یہ double bond آجے اب اس سے آگے یہ ch تھا یہ ch2 ہے تو یہ ch2 ہے اب اس پہ آجے گا کون سے charge positive charge is that clear دیکھو یہ electron یہاں سے گئے ہیں اس جگہ پہ تو یہاں بھی بن گیا double bond اور جہاں سے گئے ہیں ch2 سے اس پہ آگے ختم یہ تو possible ہے لیکن ایک اس کا غلط structure ہے وہ possible نہیں ہے جو اس کا wrong resonating structure ہے وہ میں آپ بتا دیتا ہوں ہم کیا کرتے ہیں اس positive charge کو ادھر لے آتے ہیں تو یہاں پہ آجاتا ہے ch3 positive اور ch2 اب یہ hydrogen کو ہم لکھ دیتے ہیں دیکھو نا اس کا ایک hydrogen میں نے کس دے دیا اس ch2 تو اس کا positive charge ختم ہو گیا اور اس سے آگے ch double bond تو یہ ایسا possible نہیں ہے اب اس کو دوبارہ سے دیکھ لیں اس structure کو دیکھو میں نے کیا کہ یہاں سے hydrogen دے دی ہے یہاں پہ بن گیا ch2 تو اس کا positive charge ختم کیونکہ یہاں hydrogen move کیا تو پہ آگیا لیکن ایسا possible نہیں ہے کیونکہ ہم نے electron move کرنے تھے hydrogen کو یا positive charge کو move نہیں کرنا ٹھیک ہے لہذا یہ structure possible نہیں ہے تو i hope کہ یہ rule آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اب چوتھا rule all canonical forms canonical form جو resonating structures ہیں all the resonating structure یہ بھی لگ سکتے all canonical forms 1 3 buta diene میں یہاں پہ example لے لیتا ch3 بلکہ ch2 double bond ch single bond ch double bond ch2 اس کو بولتے ہم 1 3 buta diene یہ بہت افا example لے دیکھیں یہاں سے ہم کرتے ہیں یہ electron اگر یہاں پہ آجاتے ہیں اس جگہ پہ ٹھیک ہے یہ electron جائیں گے اس جگہ پہ اس کا ch اور پھر ch2 اور یہاں پہ چاہر جائے گا تو یہ تو possible ہے this is possible but ہم نے کہا کہ یہ possible ہے دیکھو یہاں پہ جو electron ہم نے move کیے وہ بھی paired ہیں اور یہ بھی paired ہیں اب اس جگہ یہ بھی paired ہیں اور negative بھی paired ہیں تو یہاں پہ بھی جو ہم نے move کر رہے تھے electrons وہ 2 paired electrons ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی اس طرح سے 2 دفع paired electron ہے تو number of paired electron کی تداد برابر ہے تو یہاں پہ کوئی unpaired electron نہیں ہے اور یہاں پہ کوئی unpaired electron نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کو ایسے بناتے میں اس structure کو دوبارہ سے بنا کے resonance دکھاؤں گا جو غلط ہو گا CH2 double bond CH single bond CH double bond CH2 ٹھیک ہے تو دیکھیں میں کیا کرتا ہوں یہ یہاں پہ جو دو electron ہیں ایک electron ادھر اس میں آدھا arrow میں لگایا half arrow head ٹھیک ہے یہ electron کی shifting کے لئے اور اور ایک electron کو میں یہاں پہ shift کروا دیتا ہوں اس جگہ اسی طرح یہاں پہ دو electron تھے ایک کو میں اس carbon پہ shift کروا دیتا ہوں اس کو یہاں پہ دیکھو یہاں پہ دو electron shift ہوئے تو یہاں پہ بن سکتا double bond یہاں پہ electron shift ہوا تو ایک single electron ایک لیکن یہ electron ادھر گیا وہ یہاں پہ radical کی form مجھو دیکھو اس میں کوئی بھی unpaired electron نہیں یہ بھی paired تھے اور یہ بھی paired ہے لیکن یہ جو ہم نے اس structure بنا دیا یہاں اور یہ unpaired electron ہے تو اس structure کو resonance structure نہیں بول سکتے تو اس کے دو ہی resonating structure unpaired نہیں تھا لیکن یہ جو اس کا radical form میں ہم نے بنا دیا اس میں دو electron جو unpaired ہے یہ بھی اور یہ بھی so this is not possible i hope کہ یہ rule بھی آپ کو سمجھ آگیا ہو next is ہمارے پاس all atoms ریزوننس مست لائی دی سم پلین جیسے بنزین ہے بنزین میں ہر کاربن ایک ہی پلین میں لائی کرتا ہے SP2 hybridization کے ساتھ 120 دگری یعنی کوئی بھی آؤٹ آف دی پلین نہیں ہوتا ٹھیک ہے تو بنزین کی example تو بہت دفع دے چکے لیکن یہاں پہ اور example پلیں گے ہم یہ رنگ دیکھ لیں میں کیسے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے تو یہ cyclo octane ہے ابھی جو میں نے بنائی ہے اگر یہاں پہ میں ایک double bond لگا دیتا ہوں ٹھیک ہے اس جگہ پہ بھی double bond لگا دیتا ہوں اس جگہ پہ بھی alternate یعنی یہ conjugation ہے alternate چار double bonds ہیں تو ہم اس کو بول سکتے ہیں یہاں سے نمبر ہی کروں 1 2 پہلے میں اس کا نام آپ کو بتا دیتا ہوں 5 6 7 اور 8 total 8 ہیں تو ہم اس کو بول سکتے ہیں یہاں پہ 1 پہ اسی طرح 3 پہ اسی طرح 5 پہ اور اسی طرح یہ 7 پہ سائیکلو اوکٹا ٹیٹرا این ہیں یعنی 1 پوزیشن پہ 3 پوزیشن پہ 5 پہ اور 7 پوزیشن پہ 4 دفعہ double bonds ہیں یعنی سائیکلو تو سائیکلو کے لیے اوکٹا اوکٹین ہیں جو کہ ٹیٹرا این مطلب 4 double bonds ہیں تو یہ تو اس کا نام میں نے صرف آپ کو بتایا تو یہ سارے جو ایٹم آٹ کے آٹ کے ایک ہی پلین میں ہیں تو یہاں پہ تو ریزوننس پوسیبل ہے یہاں پہ کیا پوسیبل ہے ریزوننس تو اس کا نیکس ریزوننیٹنگ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ الیکٹرون اگر یہاں پہ آجاتے ہیں اس جگہ تو اگلے والی الیکٹرون یہاں پہ ریزوننس پوسیبل یہ کہتا ہے the actual hybrid یعنی actual hybrid structure is always more stable than its canonical forms ٹھیک ہے چھوڑو میں آپ کو دو اگزمپل یہاں پہ لے کے بتا دکھوں آپ دیکھو فر اگزمپل ہمارے پاس یہاں پہ ہوتی بنزین یہ بنزین کے canonical forms ہیں یعنی اس کے آپ کے پاس resonating structure ہے ٹھیک ہے تو ان کا جو hybrid ہوگا کچھ ہوں ہوگا یہ والا تو یہ والا زیادہ stable ہے ان دونوں سے this hybrid structure is more stable as compared to these above mentioned resonating structure for benzen چھے rules ہم already کر چکے ریزننس میں ساتما rule ہے all the resonating structures do not contribute equally to the actual molecule یعنی ہمارے پاس resonating structure تو بہت سارے ہوتے لیکن جو ساروں کی contribution ہے وہ اصل molecule کی طرف ایک جیسی نہیں ہوتی جیسے کہ ہم نے benzین میں بھی دیکھا تھا there are five resonating structures of benzین جن میں سے دو جو تھے جن کی contribution equal تھی 40 40 49 49 پرسنٹ جبکہ باقی جو تین دیور structures ان کی 7.3 7.3 اور 7.3 تھی تین structures کی تو جو پانچ structures ہیں benzene کے ان کی contribution equal نہیں ہے تو اس کے علاوہ بہت سارے ہمارے پاس rules ہیں جس میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو all the resonating structures ہیں وہ اصل molecule کی طرف ایک جیسا جو اورگینک میں بہت زیادہ کام آنے والی ہیں آنے والے ہمارے next lectures میں structures with more covalent bonds generally stable than fever یعنی ایسے organic compounds جن میں زیادہ covalent bond ہوتے ہیں وہ زیادہ stable ہوتے ہیں اور ایسے resonating structures جن میں covalent bond کی تعداد کم ہوتی ہے وہ اصل molecule کے structure کی طرف کم contribute کرتے آئی اس کے example دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس 13 butadien ہے اس میں best example this is 13 butadien تو یہاں سے یہ electron یہاں پہ shift ہوتے ہیں اس جگہ پہ تو یہ electron یہاں پہ shift ہوں ٹھیک ہے تو next اس کا resonating structure ہے وہ کچھ بنے جائے گا CH2 سنگل بانڈ سنگل بانڈ دو تین اور دو پانچ کاربن کاربن کے درمیان پانچ اس کے لابہ ہائیڈوزن کے بھی ہیں دو یہاں پہ ایک یہاں پہ ایک یہاں پہ اور دو ہی لیکن میں صرف یہاں پہ کاربن کاربن کو بانڈ کی بانڈ کی رہو یہاں پہ دو تین اور دو پانچ تو یہاں پہ آپ چیک کرو ایک اور دو تین اور ایک یہ چار تو یہ structure کم کوبلن بانڈ رکھتا ہے یہ ریزونیٹنگ structure as compared to this one تو لہٰذا ہم کہہ سکتے ہیں یہ less stable ہے یعنی یہ اصل molecule کی طرف کم contribute کرے چار are more stable than those having چار سپریشن تو اس میں ایک سیمپل سی اگزیمپل لے لیتے ہیں بنائل کلورائٹ کی آنکی بک میں بھی وہ گیون ہے سپوس کریں ہمارے پاس یہ بنائل یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ اگر کلورین لگا دیں یہ کہلائے گا بنائل کلورائٹ اب کلورین کے پاس پای الیکٹرون یہاں پہ شفت ہوں گے تو next اس کا ریزونیٹن سٹرکچر بنے گا ہمارے پاس CH2 یہاں پہ آجے گا نیگیل چار سنگل بانڈ CH ڈبل بانڈ CL اور کلورین پہ کون سا چار دوئے گا پوزیٹیو چار چار اب اس کو آپ اور کریں اس سٹرکچر پہ پرون ایدھر شفت ہوئے تو کاربن پہ آیا نیگیل چار اور اس کلورین پہ کون سا چار دے پوزیٹیو چار تو اب یہ چار سپریشن زیادہ تو یہ less سٹیبل ہے اوکے یہ less کنٹریبیوٹ کرے گا اور یہ والا مور سٹیبل ہے اور یہ زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا towards اس کے بعد نیکسٹ مووو کرتے ہیں جتنی چار سپریشن زیادہ ہوگی موری کے اوپر اتنی اس کی سٹیبلیٹی کام ہوگی میں اس کو دونوں پریویس ایکزیمپل سے بھی ایکسپین کر سکتا ہوں دیکھیں اس موری پہ کوئی چار سپریشن نہیں ہے تو یہ زیادہ سٹیبل ہے اس ریزونیٹن سٹیبل پہ زیادہ چار سپریشن ہے تو یہ less کنٹریبیوٹ کرے گا اسی کو آپ یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہو کہ اس پہ کوئی چار سپریشن نہیں ہے تو یہ زیادہ سٹیبل ہے زیادہ کنٹریبیوٹ کرے گا اس پہ زیادہ چار دہ سٹیبل ہے تو کام کنٹریبیوٹ کرے گا یعنی یہ دونوں اگزیمپلز آپ یہاں پہ بھی لکھ سکتے لیکن اس کے لئے ہم ایک نئی اگزیمپل لے لیتے ٹھیک ہے تو وہ آپ دیکھ لیں دیکھیں CH2 double bond CH single bond CH اور یہاں single bond CH2 negative ہے اب for example اس ہی کو دیکھیں یہ electron اگر یہاں پہ shift ہو ہو جاتے ہیں اس جگہ پہ ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو next contributing structure وہ کچھ بن جائے گا یہاں پہ آجے CH2 پہ positive charge یہاں single bond CH double bond CH اور یہاں پہ ہوئے CH2 negative تو اوپر میں نے لکھا ہے greater charge separation lesser will be the stability یہاں پہ چار separation اس جگہ پہ موجود ہے یعنی negative کے ساتھ positive موجود ہے تو یہ ایک دوسرے کو compensate آسانی سے کر سکتے ہیں یعنی یہ electron یہاں پہ double bond بنا compensate کر دیں گے اس کو size فائی کر دیں گے لیکن یہ CH2 پہ negative ہے ادھر CH2 پہ positive تو یہ 4 separation بہت دور فاصلے پہ موجود ہے تو لہذا یہ دوسرے کو compensate کم کریں گے تو this will be less stable less stable تو جب یہ less stable ہے تو یہ زیادہ contribute نہیں کرے گا towards actual molecule تو less contribution ہے اس کی اکی یہ تھوڑا سا آپ نے یہاں پہ رول میں یاد رکھنا ہے تو یہ اور more electronegative atoms are generally stable ایسے structures جس میں negative charge زیادہ electronegative atom پہ آتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں زیادہ stable ہوتی ہے اب اس کو دیکھ لیں دیکھیں for example ہمارے پاس phenoxide ion suppose کریں تو اب یہ phenoxide ion ہے اس کے example اور بہت ساری بن سکتی ہے لیکن phenoxide یہاں پہ اکسیجن پہ نیگڈیو چارج ہے لیکن اگر یہ elektron یہ oxygen والے elektron یہاں پہ موف کریں گے تو یہ double bond یہ والے دو elektron ہے یہ move کریں گے اس carbon پہ اس carbon پہ یہاں پہ تو اس کا next resonating structure ہے اس کے تو ایسے کافی زیادہ بنیں گے دو بنا رہا ہوں تو یہاں پہ carbon پہ negative charge آجا یہاں پہ double bond پہلے سے موجود ہے اور یہاں پہ بھی تو یہاں پہ double bond ہو اب ان دونوں structure میں آپ check کر و یہاں ہی structure میں oxygen پہ negative charge تھا oxygen زیادہ electronegative ہے یہاں پہ negative charge carbon پہ carbon کام electronegative ہوتا ہے carbon کی electronegativity 2.5 ہے oxygen 3.5 ہے oxygen is much more electronegative as compared to that of carbon atom so oxygen پہ negative charge موجود ہے تو یہ والا ہمارا resonating structure زیادہ stable ہے more stable اور یہاں پہ یہ charge کہاں پہ آگیا carbon پہ یہ کیا ہوگا less stable تو پھر یہ زیادہ contribute کرے گا more contribute ٹھیک ہے اور یہ والا less contribute کرے گا towards the actual structure اچھا کچھ اس میں سے میں نے rule چھوڑ بھی دی جو آپ کی بک میں mention ہے تو آپ نہ کریں تو کوئی issue نہیں ہے کیونکہ 7th rule اس میں کافی زیادہ آگے examples اور rules موجود ہیں اچھا اس rule میں اس کی statement آپ نے بک سے پڑھنی ہے اس کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ اگر negative charge اگر negative charge زیادہ electron negative atom پہ ہوگا تو وہ زیادہ stable ہوگا ابھی ہم اس کو یہاں پہ دیکھیں کہ acetate ion is more stable than acety cancer پہلے تمہیں acetate ion بناتا ہوں دیکھیں CH3 C double bond O O negative یہ rule بھی آپ clearly سمجھ نہ ہوگا دیکھیں اس کا next resonating structure بنے گا وہ دیکھ لیں دیکھیں یہ electron اگر یہاں پہ آتے ہیں اس جگہ پہ تو ان pi electrons کو اس oxygen پہ move کرنا پہ دیکھے گا next resonating structure will be CH3 C O negative double bond O you can check یہ acetate ion تھا you can check کہ یہاں پہ oxygen پہ negative charge تھا اور ایک oxygen کا carbon سے double bond بنا تھا لیکن جو next resonating structure ہے اس میں بھی same وہ ہی ہے carbon کا ایک طرف double bond ہے اور oxygen پہ negative charge ہے تو ان دونوں کی energy equal ہے یہ دونوں resonating structure ایک جیسے ہیں دونوں کی energy equal ہے دونوں equal contribute کریں گے towards the actual structure of acetate ion یا acetate ion sorry acetate ion ٹھیک ہے تو لہٰذا یہ دونوں equal contribute کریں گے ان کی energy میں اور ان کی stability میں زرہ برابر بھی فرق نہیں ہے لیکن جب ہم acetate acid کی بات کرتے ہیں now CH3 C double bond O OS this is called acety acid اب acety acid میں یہ جو oxygen پہ lone pairs موجود ہیں دو جنکو ہم lone pairs بولتے ہیں اگر یہ یہاں سے یہاں shift ہوتے ہیں تو ان electrons کو یہاں shift ہونا پڑے گا ٹھیک تو اس کا next resonating structure بنے گا acety acid کا وہ کچھ ہوں ہوگا CH3 C O negative double bond O positive اور H دیکھو oxygen پہ positive charge آگیا کیوں کیونکہ oxygen کے 3 bond بن گئے 2 یہ اور 1 hydrogen کے ساتھ اور ویسے بھی oxygen نے lone pair donate کی ہیں تو لہذا یہ structure بہت کم stable ہے کیوں بھلا کیونکہ oxygen پہ کون سا charge آگیا positive جو organic chemistry میں بلکل بھی اچھی بات نہیں ہے کہ اتنے high electronegative atom پہ positive charge موجود ہو ٹھیک ہو گیا تو اس acety quesed اور اس next resonating structure ہے ان دونوں کی energy آپ میں equal نہیں ہے جیسا کہ یہاں acetate time میں تھا اس لیے یہ زیادہ stable ہے acetate time اور acety quesed come stable ہے کیونکہ acety quesed میں پاس rules of resonance